السلام علیکم پچھلے دنوں میں نے انسٹرگرام پہ ایک پوست شیئر کی کہ تربوز زیادہ کھانے سے ویٹ گین ہوتا ہے بہت سارے لوگوں نے کہا نہیں ہم نے تو بھی پڑھا ہے کہ تربوز کھانے سے صرف ویٹ لاؤس ہو سکتا ہے تو آج ہم بات کریں کہ تربوز سے ویٹ لاؤس اور ویٹ گین دونوں کے بارے میں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ویٹ لاؤس کی تربوز نو ڈاؤٹ وارٹر کا بہت اچھا سورس ہے فائیبر کا بہت اچھا سورس ہے جب آپ اس کو ایمٹی سٹمک نہار مو کھاتے ہیں تو یہ آپ کو فیلنگ آف فلنس دیتے ہیں جو اٹھتے ساتھ ہی ہمیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے کیوں ہم کہتے ہیں ڈائیٹیشن کے ناشتہ بہت ضروری ہے اگر آپ اٹھنے کے ایک گھنٹے کے اندر اندر ایک اچھا میل لیتے ہیں تو آپ کو پورے دن فیلنگ آف فلنس فیلنگ آف سیٹسفیکشن رہتی ہیں آپ ادھر رودر سے چیٹنگ نہیں کرتے ہیں یا جسے ہم کہتے ہیں بہت زیادہ بھوک لگنا ایسی بھوک لگنا ہے جس میں پھر انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا کھا رہا ہے وہ والی فیلنگ نہیں آتی تربوس کا بھی یہی فائدہ ہے کہ اگر آپ اٹھتے ساتھ ہی ایک گھنٹے کے اندر اندر ایک میرنگ کپ میں یعنی 250 گرامز تربوس کھا لیتے ہیں تو یہ آپ کو فیلنگ آف فلنس دیتا ہے کانسٹی پیشن کے اگینسٹ ہیلپ کرتا ہے ایسی ڈیٹی کے اگینسٹ ہیلپ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ویٹ لاؤس میں بھی ہیلپ کرتا ہے اگر آپ کو فیلنگ آف سیٹسپیکشن فیلنگ آف فلنس ہوتی ہے تو آپ پورا دن آپ کی چیٹنگ کرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں کیالوریز کم ہیں وارٹر کانٹینٹ زیادہ ہیں اور یہ بات ہم جانتے ہیں اس کے اندر بھی نیچرل شوگر فرکٹوز فروٹ شوگر موجود ہے اس لئے اس کا استعمال بھی آپ نے ایک حد کے اندر رہ کے کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ دن میں ایک کلو تربوز کھا لیں گے اور آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس سے آپ کا ویٹ لاؤس ہوگا تربوز اگر آپ امٹی سچمک کھاتے ہیں یہ تب ویٹ لاؤس میں ہیلپ کرتا ہے اگر آپ اس کو میڈ مارننگ سناک کے طور پر لیتے ہیں یعنی گیارہ بجے کے قریب اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں یہ تب بھی ویٹ لاؤس میں لیکن اگر آپ اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں جیسے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھے جب میں ان سے پوچھوں کہ آپ کیا کھاتے ہیں تو کہیں گے ہم کچھ بھی نہیں کھاتے کچھ ہلکا پھلکا کھا رہے ہیں ویٹ کتنا ہے ویٹ نائنٹی ایٹ ویٹ نائنٹی ایٹ کیسے آپ کا اگر آپ کچھ کھا نہیں رہے بس ہم تو پورا دن بس حد ہو گئی تو تربوز کھا لیا تربوز کا ایکسسیف انٹیک بھی آپ کا ویٹ گین کراتا ہے تربوز کے اندر نیچرل شوگر ہے فرکٹوس اس کی آپ 3 سرونگز پر دے لے سکتے ہیں 3 سرونگز پر دے سے مراد ہے اگر آپ نے 3 کپس اپ واتر میلن ایک پورے دن میں کھا لیا پھر آپ کوئی اور فروٹ نہیں کھا سکتے یہ نہیں کہ آپ نے تربوز بھی کھا لیا اب آپ بیچ میں اپریکوٹس بھی کھا رہے ہیں بیچ میں آپ آلو بخارا بھی کھا رہے ہیں اگر آپ سارے فروٹس کھا رہے ہیں تو پھر آپ واتر میلن اس کا انٹیک 1 کپ پہ رکھیں گے بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم کسی میل کو واتر میلن کے ساتھ ریپلیس کرتے ہیں تو اس سے بھی ہمارا ویٹ لاؤس ہوگا کچھ حد تک ہو سکتا ہے سپیشلی اگر آپ اپنے لنچ کو ریپلیس کرتے ہیں واتر میلن کے ساتھ بٹ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں مطلب واتر میلن کے اندر زیرو پروٹین ہے یہ پروٹین کا اچھا سورس نہیں ہے اور ہم جانتے ہیں کہ پروٹین کا اچھا سورس نہیں ہے اور ہم جانتے ہیں ہلوڈی بیٹ لاؤس میں پروٹین بہت زیادہ میٹر کرتا ہے واتر میلن ڈائیٹ بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں واتر میلن ڈائیٹ میں کیا ہوتا ہے یہ 5 ڈائیٹ ہوتی ہے جس میں آپ نے پورا دن جسٹ واتر میلن کھا ہے میں نے کبھی نہیں کرائی اپنے کسی بھی پیشنٹ کو واتر میلن ڈائیٹ اور میں اس کو ریکمند بھی نہیں کرتی بانانا ڈائیٹ ہو گئی واتر میلن ڈائیٹ ہو گئی ایپل ڈائیٹ ہو گئی یہ آپ ایک حد تک کر سکتے ہیں یہ بیٹ سارا کا سارا باؤنس بیک کرتا ہوتا ہے واتر میلن ڈائیٹ سے ایک پیشنٹ on ایوریج 5 ڈائیٹ کے اندر اندر 3 سے 5 کلو وزند کم کرتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہیں واتر میلن بہت زیادہ پسند ہے جیسے بہت سارے پیشنٹ وہ کہتے ہیں ہم تربوز بہت زیادہ کھاتے ہیں پھر اس تربوز کی بھی ایک لیمٹ ہے تربوز تو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں دو مہینے کے لیے تو تربوز آتا ہے سو این سو اس کیس میں وہ واتر میلن ڈائیٹ پہ جا سکتے ہیں جس میں انہوں نے جس انہوں نے فائیو ڈیس کے اندر جس واتر میلن کھانا ہے میں پھر کہنی ہوں یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے یہ پروٹین لاؤس کرائے گی یہ واتر لاؤس کرائے گیا وہ سارا کا سارا باؤنس پیک کر جاتا ہے جیسے ہی آپ اپنی نورمل ڈائیٹ پہ یا آپ اپنی ہیلتی ڈائیٹ پہ یا روٹین کی ڈائیٹ کے اوپر واپس آتے ہیں اب واتر میلن ڈائیٹ کے اور کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں یہ آپ کو پیٹ سے ریلیٹڈ مسئلے مسائل کر سکتی ہے اگر آپ ضرورت سے زیادہ بھی واتر میلن کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کی ڈائیجیسٹیف ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے ایک حد میں رہ کے واتر میلن کا استعمال آپ کی ڈائیڈرشن کے لیے بہت اچھا ہے آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہے اس کے بیج آپ کے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے تو آپ اس کا بیج جو ہے وہ چبا کر استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ فیلنگ آف فول نیچ اس سے کہ میں نے پہلے بات کی گرمیوں میں جو ڈی ہائیڈرشن کا مسئلہ آتا ہے یہ اس میں آپ کو ہلپ کرتا ہے بات اگر آپ درد سے زیادہ اس کے استعمال کرتے ہیں تو یہ سائیڈ ایفیکٹ بھی لاسکتا ہے ویٹ لاؤس میں نوڈ آؤٹ اچھا ہے